السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے پیارے عزیز دوستو آپ سب لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل اے ایسے ورلڈ میں بہت بہت ساگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب لوگ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی پیسوں کو لے کر جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہوں گے آپ حضرات یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس دن اور کس وقت کرنا ہے اور کتنی بنتبہ کرنا ہے صبح میں کرنا ہے یا شام میں تو یہ وظیفہ آپ کو صبح میں کرنا ہے اور آپ کو یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار کرنا ہے اس کی پوری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تو ناظرین اکرام جب آپ صبح میں سو کر اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کریں اور بابضو ہو کر سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اولو اور آخر شروع میں اور آخر میں آپ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آپ کو صرف دو ناموں کا وظیفہ کرنا ہے جس نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کے رزق میں بے شمار برکتیں نازل ہوں گے اس کے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں گے شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کریں اور اللہ پہ پورا یقین دکھیں انشاءاللہ تعالی اس کی مشکلیں آسان ہوں گے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا اللہ یا واسط یا اللہ یا واسط یا اللہ یا واسط اسی طرح سے آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ یا واسط اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پھر تین مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اپنی حاجت کے لئے دعا کریں گے جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو اس مقصد کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول کرے گا اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اس وظیفے کو قبول فرمائے اور ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام بنا دیں انشاءاللہ تعالی آمین سمم آمین السلام علیکم